کبسانہ خواب گلی پیش کر رہا ہوں خواب گلی راوی بیان کرتا ہے کہ وہ ان دنوں بیکاری کے مشکلے سے تنگ آ چکا تھا اور یہ گلی چھوڑنے کا ارادہ باندھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک انوکھا اور اچھو تھا خیال سوجا اس نے محسوس کیا کہ اس گلی کے لوگ اپنے کام کاج میں مگن رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے خواب تو ضرور دیکھتے ہوں گے مگر ان خوابوں کی طرف سے لا پرواہ رہتے ہیں اور ان کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کر پاتے اور یوں اپنے بلکڑپن اور اپنی روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے خواب بھول جاتے ہیں اور جب زندگی کی کڑی دھوپ انہیں ستاتی ہے اور وہ جنجلا جاتے ہیں تو پھر ان بھولے بسرے خوابوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب یاد نہیں کر پاتے تو اور زیادہ جنجلا جاتے ہیں اور یوں ایک مسلسل بیزاری کی لہر ان میں در آتی ہے ان کی اس سائیکی کو بھاپ کر ہی اس نے اپنا اکلوتا سوٹ بیچ کر وہ اشتہار شپوایا تھا اشتہار کچھ یوں تھا خواتین و حضرات آپ یقیناً اچھے اور خوبصورت خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جب بھول جاتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں اور جب اداس ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی کپن پیدا ہو جاتا ہے اگر ایسے میں کوئی آپ کو آپ کا خوبصورت سجا سجایا خوشی سے لدہ پھندہ وہ بھولا بسرا خواب یاد دلا دے تو کیا آپ خوشی محسوس نہیں کریں گے تو آئیے معمولی سی عجرت کے عوض اپنے خواب محفوظ کروائیے اور زندگی کے لطف و دوبالہ کیجئے اس اشتہار کے چھپنے اور تقسیم ہونے کے ساتھ ہی اس نے اپنی مکان نمہ دکان اور دکان نمہ مکان میں جو اس گلی کے نکڑ پر واقع تھا بہت سے ڈبے بنوا کر رکھ لیے ہر ڈبے پر ایک مخصوص نمبر درج تھا جو اس گلی کے مکانوں کے نمبروں کے حوالے سے درج کیا گیا تھا ہر ڈبے کا الگ الگ اپنا اپنا تالہ تھا اس نے دوسرے ضروری قوائف کے اندراج کے لیے ایک ریجسٹر بھی رکھ لیا تھا اور یوں اپنا کاروبار شروع کر دیا تقریباً ایک ماہ تک تو وہ بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا لیکن پھر ایک دن اس نے ایک بچے کو ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دکان میں داخل ہوتے دیکھا وہ سنبھل کر بیٹھ گیا گہک اندر داہل ہو چکا تھا اور اب اپنی کم عمری کی بنا پر ہچکچہ ہٹ کا شکار تھا وہ ایک پیشاور اور ماہر کاروباری آدمی کی طرح فوری طور پر اپنے اس نن نگاہ کی طرف متوجہ ہوا منہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں وہ وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ دراصل میں نے اپنے اببہ کے پاس آپ کا اشتہار دیکھا تھا اور پڑھ بھی لیا تھا حالانکہ میرے اببہ کے نزدیک آپ ایک فراد شخص ہیں لیکن میں نے سوچا کہ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے تو چچا میں یہاں اسی لئے حاضر ہوا ہوں دراصل میں ہاں میں جانتا ہوں تم اپنا کوئی اچھا سا خواب محفوظ کرانا چاہتے ہو جی ہاں بسم اللہ تم یہاں اس نرم فوم والے سٹول پر بیٹھو اور اتمنان سے مجھے اپنا خواب سناؤ دیکھئے دیکھئے میرے پاس صرف ایک چونی ہے یہ میں نے اپنی جیو خرس سے بچائی ہے اب پتہ نہیں آپ کی عجرت تم اس کی فکر مت کرو چونی ہی سہی تم میری دکان کے پہلے موزز گاہ کو اس لئے تمہارا خوب نہایت ریائیتی نرخوں پر تمہارا خواب محفوظ کیا جائے گا اب شروع ہو جاؤ بچے نے اپنا خواب سنانا شروع کیا میں ایک عرصے سے ایک ہی طرح کا خواب دیکھتا چلا آرہا ہوں لیکن یہ خواب مجھے بہت پسند ہے اور اسی لئے میں اسے کھونا نہیں چاہتا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک سڑک پر چلا جا رہا ہوں اس سڑک کے دو رویا بہت بلند کامت گھنے درخت ہیں جن سے پتے مسلسل جھڑتے رہتے ہیں سڑک کے دونوں اطراف درختوں سے جھڑنے والے ان پتوں کا ڈھیر سا لگ جاتا ہے میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوں تو مجھے ایک پھاٹک نظر آتا ہے میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے ایک طالعب نظر آتا ہے جو شفاق پانی سے لب لب بھرا ہوتا ہے طالعب میں مختلف قسموں کی مچھلیاں اور سفید اجلے پروں والی بتخیں تیرتی نظر آتی ہیں طالعب کے کنارے پر بڑے بڑے پیالا نمہ پھول جھولتے نظر آتے ہیں میں ان پھولوں کی ہاتھی کے کان جتنی بڑی بڑی پتیوں کو چھو کر دیکھتا ہوں ان کی نرمی مجھے اچھی لگتی ہے ہر طرف خوبصورت پلوارے پرندے چہچا رہے ہوتے ہیں مجھے ان کی آوازیں بھلی لگتی ہیں یہاں وہاں جو جھاڑی نمہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ان پر شہد کے چھتے لٹک رہے ہوتے ہیں اور جب میں شہد چکھنا چاہتا ہوں تو شہد کی مکھیاں مجھے کچھ نہیں کہتی اور میں نہایت آرام اور سکون سے شہد کھاتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں اور ہستا ہوں کہ میرے ارد گرد میرے من پسند بے شمار کھلونے ہوتے ہیں میں نے اتنے دھیر سارے کھلونے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوتے اس لیے میں تھوڑا سا گھبرا جاتا ہوں کیونکہ لیکن چچا میں کھیل لے جاتا ہوں کھیل لے جاتا ہوں کیونکہ یہاں اببہ کی خوفناک موچھیں اور اممہ کی جھڑکیاں نہیں ہوتی میں نہایت بے خوفی کے ساتھ وہاں گھنٹوں وقت گزارتا ہوں یہ کم وقت وقت بس جس وقت مجھے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی ہے تو ساتھ ہی اپنے گھر کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس پر ٹنگا کلاک بھی اسی طرح ٹک ٹک کرتا ہے ہاں تو پھر اس سے آگے بس اچھا اس کے آگے تو اچھا اچھا میں سمجھ گیا بہت خوبصورت خواب ہے تمہارا اب تو مجھے اپنے مکان کا نمبر بتاؤ تاکہ یہ تمہارا خواب تمہارے مطلوب بار ڈبے میں محفوظ کر کے اسے مکفل کر دوں بچے نے اسے اپنے مکان کا نمبر بتایا تو اس نے بچے کا خواب مکفل کر کے اس کی چابی اسے تھما دی وہ خوش ہو گیا اور جیب سے چونی نکال کر اس نے کاؤنٹر پر رکھ دی بچہ پلٹ ہی رہا تھا کہ اس نے اسے آواز دی منے تم اپنی یہ چونی لے جاؤ میں تمہیں اپنا پہلا گاہ ہونے کی وجہ سے مزید ریعت دیتا ہوں یعنی تمہارا خواب بلکل مفت میں یہاں پڑا رہے گا اب تم جب بھی اس کو اس سرط خواب کو دہرانا چاہو تو یہاں دکان میں آ کر اپنا طالع کھولنا اور اپنے خواب کو جوں کا توں دیکھ لینا سچ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا ہاں کیوں نہیں آزمائش شرط ہے ابھی چابی لگا کر دیکھ لو نہیں ابھی اتنی جلدی مجھے اس خواب کی ضرورت نہیں البتہ چند دنوں بعد بچہ چلا گیا تو اس نے ریجسٹر میں ضروری اندراج کیا اور اجرت کے خانے میں ادا کر دی گئی لکھ لیا اور اتمنان سے نئے گہا کا انتظار کرنے لگا گو کہ یہ انتظار لمبا تھا لیکن وہ گول مٹول سی عورت آ ہی گئی اور نہایت بے باقی سے اپنا خواب سنانے لگی میں دیکھتی ہوں کہ ایک دم سے میرا باورجی خانہ بہت زیادہ وسط اختیار کر گیا ہے اتنا فراخر کھلا کہ یہ میرے گھر کے سہن سے بھی بڑا مالو ہوتا ہے اس کی ایک کھڑکی باغ میں کھلتی ہے جہاں سے رنگ برنگ پھول اپنی بہار دکھاتے ہیں باورجی خانے میں اشیاء خرد و نوش کا ڈھیر ہے اشیاء کی اتنی فراوانی ہے کہ میں انہیں سنبھال نہیں پاتی میں مختلف قسم کے خوشبودار کھانے پکاتی ہوں گھر میں مہمانوں کا تانتہ بنا رہتا ہے میں نئے نئے پکوان بناتے تھکتی نہیں اور اچھے اچھے مشروبات سے لوگوں کی توازوں میں لگی رہتی ہیں ہر طرف کہہ کہہ بکھرتے ہیں سب میرے کھانوں کی تعریف کرتے ہیں حتیٰ کہ میرا شوہر بھی جس کو کبھی بھی میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی چیز پسند نہیں آتی ہر چیز خوب چٹھارے لے لے کر کھاتا ہے اور اپنی انگلیاں چاٹتا ہے اور مجھے پیار بھری نظروں سے تکتا ہے میں ایک خاص قسم کے تفاخر میں گھر جاتی ہوں میں بس یہی میرا خواب ہے اس نے اس عورت کا خواب بھی اس کے مکان کے نمبر والے ڈبے میں بند کر کچھا بھی اسے دے دی تو عورت نے اپنے دبٹے کے پلو سے ایک روپے کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا خاتون کیا آپ مزاک کر رہی ہیں اتنے اچھے اور خونصورت کی خواب کی عجرت صرف ایک روپے بھائی میرے پاس تو یہی کچھ ہے یہ بھی میں نے اپنے شوہر سے چوری گھر کے خرش سے بمشکل بچایا ہے تم اس کو قبول کر لو تو نہیں خاتون آپ اسے رکھ لیں میں پھر کبھی لے لوں گا کتنی جلدی بھی کیا ہے اب تو آپ اپنا خواب دیکھنے یہاں آتی جاتی رہیں گی اور پیسے بھی آ جائیں گے جب آپ کو سہولت ہوگی تو دے دیجئے گا وہ اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی اور وہ پھر ایک نئے گہہ کے انتظار میں لگ گیا اگلا گہہ ذرا جلدی ہی آ گیا یہ ایک لنگڑا شخص تھا اس کا خواب بڑا مختصر تھا وہ گویا ہوا جناب علی مجھے ہر رات خواب میں ایک درخت نظر آتا ہے اس درخت کی لکڑی سے خوشبو مڑتی ہے مسہور کن مدھوش کرنے والی خوشبو پھر ایک کاریگر اس خوشبودار لکڑی والے درخت سے میرے لیے ایک خوبصورت مسنوئی ٹانگ تیار کرتا ہے ہر شب خواب میں یہ ٹانگ مجھے عطیہ کے طور پر دی جاتی ہے ابھی میں اس مسنوئی ٹانگ کی مدد سے چل بھی نہیں پاتا کہ خواب ختم ہو جاتا ہے مگر جناب علی کیا یہی کافی نہیں کہ وہ ٹانگ مجھے عطیہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ لنگڑا شخص خواب سنا کر بھی یوں خوش ہوتا ہے جیسے وہ ایک خوبصورت مسنوئی ٹانگ کے سہارے کھڑا ہو اس کا خواب بھی محفوظ ہوا اور ابزانہ بھلا وہ بیچارہ کیا ابزانہ دیتا وہ تو تھا ہی تہی دامن البتہ اس بار بھی اس نے پہلے خوابوں کی طرح عجرت کے خانے میں ادا کر دی گئی کہ الفاظ ہی درج کر دیئے تھے اس کے بعد بھی کافی دیر تک خاموشی رہی کوئی گھاک نہ آیا لیکن دیر آید درستہ اب کی بار لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا چھپتا چھپاتا اپنے پسینے میں شرابور میلے گندے کپڑوں میں ملبوس خاکروب آپ ہنچا اور دھیمے لہجے میں اس نے کہنا شروع کیا باؤ جی میں صبح سے شام تک جھاڑو پھیر پھیر کر گند اٹھا اٹھا کر اتنا تھک چکا ہوتا ہوں کہ رات کو سوتے میں اکثر خواب مجھ سے کنی کترا کر گزر جاتے ہیں ہاں باؤ جی مجھے خواب ذرا کم ہی آتے ہیں لیکن اب چند دنوں سے ایک خواب نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ خواب میں دن میں جاگتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں یعنی ایک دم سے میرا حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے ان گندے بدبودار کپڑوں کی جگہ میں ایک شاندار سوٹ پہن لیتا ہوں سوٹ کے ساتھ میچ کرتی ٹائی کی لشک بھی مجھے اچھی لگتی ہے پھر اوپر سے ایک اور انائت کہ میرے ہاتھ میں پکڑے جھاڑو کا دستہ خالص سونے کا بنا ہوتا ہے اور اس جھاڑو کی تیلیاں چاندی کی بنی ہوتی ہیں میں ایک خاص انداز کے ساتھ جب اپنا بائیں ہاتھ کمر پر رکھے دائیں ہاتھ سے جھاڑو پھیرتا ہوں تو گرد کا ایک ذرہ تک نہیں اڑتا کوئی دھول مٹی نہیں ہوتی صفائی خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے اتنی صفائی ستھرائی دیکھتا ہوں کہ مجھے الجن ہونے لگتی ہے لیکن اس الجن میں بھی ایک بے پناہ خوشی چھپی ہوتی ہے میں ان دنوں بہت خوش ہوں میں اپنی اس خوشی یعنی خواب کو محفوظ کروانا چاہتا ہوں اس کے عوض تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں لیکن تم فکر نہ کرو میں پورے ایک سال تک تمہارے اس گھر یا دکان کے سامنے سے بلکہ اس کے اندر بھی مفتصفائی کر دیا کروں گا بس باؤ جی تم جلدی سے اچھا بھائی اچھا تم اپنا سانس درست کرو میں تمہارا خواب یوں چھٹکی بجاتے میں محفوظ کر لیتا ہوں اس نے روٹین کی کاروائی مکمل کی اور اس کے خواب کو ایک بے نمبرے ڈبے میں مکفل کر دیا کیونکہ وہ ادھر ادھر تھڑوں پر پڑا رہتا تھا اس کا کوئی گھر تو تھا ہی نہیں اور یہ اس گلی کا واحد بے نمبرہ خواب تھا خاکروب کے بعد نانبائی آیا پھر لکڑھارا آیا ایک نرس بھی آ دھم کی بڑھاپے کی طرف مائل ایک تواف نے بھی اس کی دکان میں قدم رکھا اور پھر مولوی صاحب نے بھی قدم رنجہ فرمایا مولوی صاحب کا خواب البتہ کافی بے ربط سا تھا اس نے اس خواب پر بڑی محنت کی مناسب کانٹ چھانٹ اور بہت سے سکم دور کرنے کے بعد اس نے اس خواب کو بھی محفوظ کر لیا اس کے بعد تو جیسے خوابوں کی کتار لگ گئی بچے بڑے جوان عورتیں لڑکے لڑکیاں سب لوگ آتے اپنے خواب سناتے اور اپنے لاکر کی چابی لیتے اور یہ جا وہ جا رہا افضانہ تو اس کے ریجسٹر میں عجرت والا خانہ خالی ہی رہا کہ لوگوں کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں کوئی معمولی سی ریزگاری لیا تھا کوئی اسے اپنے خواب کے عوض اپنی اچھی سی کمیز جوتا فاؤنٹن پین ریبن فراق تصویروں والی کتاب اپنا پالتو کتہ یا بلی اپنے گھر کے سہن میں اگا ہوا کوئی پھول کوئی چمکدار بٹن کوئی پرانا تمغا یا گیند وغیرہ وغیرہ قسم کی چیزیں پیش کرتا اب بھلا وہ ان سے ان کی یہ پیاری اور خوبصورت چیزیں محض ان کے خوابوں کے عوضانے کے طور پر کیسے قبول کر سکتا تھا اور اس طرح اس کا پیسو والا بکس تو خالی رہا مگر دکان میں موجود لاکر ان لوگوں کے خوابوں سے بھر گئے وہ کسی کو اپنا خواب دیکھنا ہوتا تو وہ اپنا خوبصورت لباس پہن کر آتا خاص قسم کی خوشبو لگاتا عورتیں اس دن خواہ سے احتمام کرتیں ان کا میک اپ اگرچہ سادہ ہوتا مگر وہ نکھری نکھری سے ہوتیں بچے خوشی سے پھدکتے پھرتے بوڑے آپس میں محبت سے گلے ملتے اور سب اپنے اپنے خواب دوبارہ سے بارہ بلکہ سیکڑوں مرتبہ دیکھتے اور ہنسی خوشی چلے جاتے وہ اسے بڑی عزت سے پکارتے انہوں نے اس کو خوابوں کا محافظ کا نام دے رکھا تھا اور وہ بڑے فخر کے ساتھ چھاتی پھلائے دکان میں ادھر ادھر باگتا پھرتا اس کی مسروحیت بڑھ گئی تھی دن میں اکثر لوگ اپنے خواب دوبارہ دیکھنے آتے اور کئی تو اپنی تسلی کے لیے جلدی میں آتے اور اپنے ڈبے کو اس طرح مکفل پا کر اور اپنے خواب کو محفوظ پا کر صرف ڈبے کو تھپ تھپانے ہی پر اکتفا کرتے اور روانہ ہو جاتے لیکن بعض اوقات کچھ بے یقینی کے مارے لوگ اور کم خوابی کے مریض اس کے کلائنٹ رات کے کسی حصے میں آ دھمکتے اور اپنے خواب کو دیکھنے میں مگن ہو جاتے اس طرح اس کی نیند تو ضرور حراب ہوتی مگر چونکہ وہ ان کے خوابوں کا محافظ تھا اس لیے وہ اپنے ماتھے پر بال ڈالے بغیر ان کی ختمت میں لگ جاتا اب ویسے بھی کافی عرصے سے اس کی نیند بہت کم ہو گئی تھی دراصل اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی مردود کوئی بغیر ماں کا جنہ ان بیچارے لوگوں کے خواب چرا کر نہ لے جائے اس لیے اب وہ راتوں کو اکثر جاگتا ہی رہتا تھا ذرا سے کھٹکے پر وہ الرٹ ہو جاتا دن رات کی باگ دور اور محنت نے اس کی صحت پر بات کر کے رکھتی تھی وہ کچھ سست سست رہنے لگا تھا اب جب بھی کوئی اپنا خواب دیکھنے آتا تو وہ خاموشی سے اتھے دیکھتا رہتا ایک اندے کی تھکن اور پج مردگی نے اسے چاروں طرف سے مکڑی کے جالے کی طرح گھیر لیا تھا ایک دن یوں ہی رواداری میں وہ اپنے ریجسٹر میں درشدہ لوگوں کے قوائف چیک کر رہا تھا کہ اس پر انکشاف ہوا کہ گلی کے تمام مکین تو اپنے خواب اس کے پاس محفوظ کرا چکے تھے مگر ایک سو چودہ نمبر والی ابھی تک نہیں آئی تھی اس نے سوچا کیا پتا کہ اس نے ابھی تک کوئی خوابی نہ دیکھا ہو اور اگر دیکھا بھی ہو تو شاید اس نے اسے محفوظ کرانا مناسب نہ سمجھا ہو یا پھر یہ کہ وہ خود ہی اپنے خواب یا خوابوں کو محفوظ کرنے پر قادر ہو اب تھکن اور پج مردگی کے ساتھ ساتھ اسے ایک سو چودہ نمبر والی کی یہ بے تعلقی اور لا پرواہی بھی پریشان کرنے لگی تھی کبھی کبار وہ چوچتا جہنم میں جائے مجھے کیا اگر اسے ہی ضرورت نہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں ایک دو بار وہ اپنی دکان چھوڑ کر اس کے گھر تک چلا گیا ہر بار وہ اس کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیتے رہ گیا نہیں تو نہ سہی بڑھ بڑھاتا ہوا وہ واپس ہو لیتا اس کی دکان گلی کے لوگوں کے نئے پرانے تازہ بتازہ خوبصورت سجیلے خوابوں سے لدی پھندی تھی کہ اس شام اسے خیال آیا کہ آج تک وہ لوگوں کے دوسروں کے خواب تو محفوظ کرتا آیا تھا لیکن اس کے اپنے تمام خواب تو یوں ہی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے اس نے سوچا کیوں نہ وہ بھی اپنے خواب محفوظ کر لے کیا بتا کل کلان کو اس کی یاد داشت اتنی خراب ہو جائے کہ جب وہ اپنا کوئی خواب یاد کرنا چاہے تو اسے یاد ہی نہ آئے اس وقت وہ کیسے قرب کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ اٹھا اور اس نے کوئی خالی ڈبا تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کوئی خالی ڈبا بچا ہی نہ تھا بس لے دے کے ایک سو چودہ نمبر والی کا ڈبا خالی پڑا تھا اب وہ اسے اپنے خواب کے لیے کیسے استعمال کر سکتا تھا وہ تو صرف اس کے لیے مخصوص تھا کیا پتا کس وقت وہ اپنا کوئی خواب لے کر اس کے پاس آ جائے نہیں نہیں اس نے سوچا اس ڈبے پر اس کا کوئی حق نہیں اس لیے اور یوں بے خیالی میں اس نے اپنے خوابوں یا اپنے کسی ایک خواب کو اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کی مگر وہ یہ محسوس کر کے ششدر رہ گیا کہ وہ اپنے تمام خواب بھول چکا تھا اس کا ذہن ایک خالی سلیٹ بن چکا تھا خواب یاد کرنے کی اس کی ساری کوششیں اکارت گئیں اب وہ اپنی یاد داشت ہمیشہ کے لیے گمہ بیٹھنے والا ایک بیکار شخص تھا اسے اپنے خوابوں سے محروم ہو جانے کا بہت دکھ تھا اسی دکھ نے اسے بہت لاغر اور کمزور کر دیا پھر اس کے سینے میں درد رہنے لگا اس دن جب اسے دل کا دورہ پڑا تو لوگوں سے اس کی دکان بھری پڑی تھی وہ سب اس کی طرف توجہ دینے اور اسے پوچھنے کے بجائے اپنے اپنے لاکروں پر جھوٹ پڑے تھے وہ اپنے اپنے خواب واپس لینے آئے تھے مگر ان بھلے مانسوں کی چھینہ جپٹی اور بے سبری کی وجہ سے ان سب کے خواب بکھر کر چکنا چور ہوئے جا رہے تھے بس وہ آپس میں لڑتے جگڑتے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے برابر دھکم پیل کیے جا رہے تھے جب دکان ان بے سبروں سے خالی ہو گئی تو اس نے ادھر ادھر گرے پڑے زخموں سے چور لوگوں کے کراہتے خوابوں کے درمیان اسے دیکھا وہ چہرے پر نکاب ڈالے ایک کونے میں کھڑی تھی اس نے کالی چادر سے اپنے آپ کو پورے کا پورا دھام رکھا تھا صرف اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی اس وقت اس کا سینہ جلن اور ٹیز سے بھر گیا جب اس نے اسے اپنے اوپر جھکتے دیکھا ایک سو چودہ نمبر والی نے اس کی مڑی تڑی ٹانگوں کو سیدھا کیا اس کے دونوں بازو اس نے اس کے پہلوں میں لٹائے اور اس پر جھکے ہوئے اپنے ہاتھ سے جب اس کی آنکھیں بند کی تو خوابوں کے محافظ کا چہرہ ایک سو چودہ نمبر والی کے آنسوں میں ڈوب چکا تھا